بھارت اور تالیبان کے بیچ رشتے لگاتار مضبوط ہو رہے ہیں وہیں اس کا الٹا اثر تالیبان اور پاکستان کے رشتوں پر بھی پڑھ رہا ہے اس کا ثبوت قطر کی راجدھانی دوہا میں دکھا جب تالیبان کی پروکتہ زبی اللہ مزاہد نے بھارت کی تعریف کی پرونی افغانستان پر آیوجت سیوکت راشت کی بیٹھک میں بھارت کے سمرتھن کو لے کر شکریہ ادا کیا یہ گھٹنا بتاتی ہے کہ کیسے پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے بھارت دوہزار اکیس کے بعد سے تالیبان کے ساتھ جڑنے کو لے کر کافی ستر کر رہا ہے بھارت نے تالیبان کے ساتھ صرف اتنی ہی دوستی کی ہے جو رڑنیتک طور پر صحیح ہو یہی وجہ ہے کہ آج افغانستان میں بھارت کا اثر پاکستان سے زیادہ ہے جب اغسط دوہزار اکیس میں تالیبان نے قابل پر قبضہ کیا تو سب ہی کو لگا کہ اس کا سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہوگا پاکستان کے راجنیتہ اور کئی ایکسپرٹس خوشیاں منانے لگے تھے کہ بھارت کا افغانستان میں کیا گیا کروڑ ڈالر کا نویش دوب جائے گا حالانکہ بھارت نے اسے ایک چیلنج کی طور پر لیا اور تالیبان کے ساتھ سیمت سمپرگ ستابد گیا بھارت نے شروع میں قابل میں اپنا دوتا آواز بند کر دیا تھا حالانکہ موجودگی بنائے رکھنے کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے بھارت نے اپنا دوتا آواز پھر سے کھول دیا اور قابل میں ایک تکنیکی ٹیم تینات کر دی اس کے بعد بھارت نے افغانستان کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے مانوی سہیتہ پردان کی جس کے تحت افغانستان کو گےہوں اور دوائیوں سمیت کئی ضروری سامان بھیجے گئے حالانکہ اس کام میں پاکستان نے اپنی طرف سے خوب اڑچن پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا دوہزار تئیس چوبیس میں بھارت نے افغان سہیتہ کے لیے لگ بھگ چوبیس ملین امریکی ڈالر جاری کیے جو افغانستان کے لوگوں کا سمرتن کرنے کے لیے اس کی پرتیبدتہ کو دکھاتا ہے بھارت افغانستان کے شیطری سیوگی کے طور پر سامنے آیا اور کئی طرح سے مدد کی افغانستان کے وکاس میں تین بلین ڈالر سے زیادہ کا نویش کیا ہے جس میں زال رانج و ڈیلا رام جیسی خاص بنیادی ڈھاچہ پر یوجنائے کنیکٹیوٹی اور ویاپار مارگوں کو بڑھانا شامل ہے یہ لمبے سمیں کا نویش افغانستان کی ترقی کے لیے بھارت کی پرتیبدتہ کو دکھاتا ہے اپنے سہیتہ پریاسوں کے باوجود بھارت سرکشہ خطروں کے بارے میں ستر کر رہا ہے تحریک تالیبان پاکستان اور دوسرے اگروادیوں جیسے سمہوں کے ساتھ تالیبان کے سمبند اہم چنتہ کا وشہ ہے حالانکہ تالیبان کا یہ رخ کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک جو پکشی مددہ ہے اب تک شروع سے بھارت کا سمرتن کرتا ہے تالیبان اور پاکستان کے بیچ لگاتار بگڑتے سمبندوں نے بھارت کو بڑا موقع دیا ہے یا تیہاسک سمبندوں کے باوجود سیما مددوں اور ٹی ٹی پی کی گتی ویڈیوں پر تالیبان اور پاکستان کے بیچ حالیہ اسہمتی بھارت کو رونیتک فائدہ پہنچاتی ہے بھارت کی سوف پاور اور سانسکرتک کوٹ نیتی نے بھی اس میں بھونکہ نبھائی ہے شیکشک اور سانسکرتک سمبندوں نے ایتیہاسک طور پر صدھاونا کو بڑھا دیا ہے حالکہ حال ہی میں ویزا مددوں سے دونوں دیشوں کے رشتوں میں کچھ تناؤ ضرور آیا ہے لیکن یہ تکنیکی کارنوں سے ہوا ہے نہ کہ سمبندوں کے اس طرح پر اس کے باوجود ان چنوٹیوں کا سمادھان کرنے سے افغانستان میں بھارت کا پربھاو اور مضبوط ہو سکتا ہے بھارت اور افغانستان کو جڑنے میں کرکٹ ایک اہم سوف پاور ٹول رہا ہے انڈین پریمیر لیگ میں راشد خان اور محمد نبی جیسے افغان کھلاڑیوں نے بہت نام اور پیسہ کمائیا ہے جس سے دونوں دیشوں کے بیچ ساجہ سانسکرتک اور کھیل سمبند کو بڑھاوا ملا ہے آج افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی گنتی دنیا کی شکتشالی ٹیموں میں ہوتی ہے اس کا پورا کریڈٹ بھارت کو جاتا ہے افغانستان کی ٹیم بھارت میں رہتی ہے اور بھارت کی مدد سے اپنے کرکٹ کے گر کو اور بہتر بنا رہی ہے تو کچھ اس طرح سے بھارت اور افغانستان کے سمبندوں کو ایک نئی دشاہ مل رہی ہے اور اب تو افغانستان کے لیے سانیوبتراشت میں بھارت کھڑا ہو گیا ہے نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ